انہوں نے کراچی میں ایک نجی تعلیم ادارے کی تقریب تقسیم اصنات کے موقع پر میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے کہا کہ دو جماعتی حکمرانوں سے عوام تنگ آ چکے ہیں اور ہم وہ مذہبی جماعتوں کے جانب دیکھ رہے ہیں موجودہ حکومت آخری ساسے لے رہی ہے امریکی مداقلت سے پاکستانی عوام میں بیچائنی پھیل رہی ہے امن امان کی حالت انتائی خراب ہے کراچی میں امن امان کے لیے غیر جانب دارانہ آپریشن ہونا چاہیے کراچی کے معاملات ہیں روزانہ دس پندرہ بیس لوگ مارے جاتے ہیں اور یہاں ایک سیاست چل رہا ہے کراچی میں کراچی میں دو جماعت ہیں جو بلیک میلنگ سیاست کرتے ہیں پریس پارٹی امکیوم ابھی جو بار بار امکیوم سے ایک انجیکشن کے طور پر اس کو چلائے جا رہا ہے یہ بھی کب تک چلے گا ان کا کہنا تھا کہ ایم اے میں پہلے کی طرح جلد فعال ہوگی موجودہ حکومت ایمکیوم کے انجیکشن پر چل رہی ہے جون تک حکومت کے حالات مزید خراب ہونے کے امکان ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوری حکومت چلے لیکن ان حالات میں اس حکومت کو اخلاقی طور پر خود حکومت چھوڑ دینا چاہیے وفاق المدارس الاربیہ پاکستان کے ناظر میں آلہ حریف جالندری نے اس موقع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں امنومان کے لیے تمام سیاسی مذہبی اور اسکری قیدت کو مل کر بیٹھنا چاہیے حکومتی پالیسیاں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہیں کراچی میں قتل و غارتگری جن کو روکنا ہے وہ ایک دوسرے پر عظام لگا رہے ہیں ہمارے ملک کی تمام مذہبی سیاسی اور اسکری قیادت کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے جب تک پاکستان کی مذہبی اور سیاسی اور اسکری قیادت یکسو نہیں ہوگی اس وقت تک ہم اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکیں گے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان بھر میں امنومان کی حالت انتہائی خراب ہے حکومتی دعویوں کے باوجود امنومان کی صورتحال بگڑت جا رہی ہے کیمرامین نومان سعید کے ساتھ شمیل احمد وقت نیوز کراچی